سلام علیکم ناظرین یہ میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں تقریبا پہلا ویڈیو ہے اور اس میں میں نے سوچا کہ تجوید کے متعلق قرآن پاک کے تلفز کے متعلق چند ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اور یہ ایک کورس ہوگا چند ویڈیو کا مطلب کہ ایک پورا کورس ہوگا اس کورس کو میں تین حصوں میں تقسیم کر لوں گا ایک بگنرز کے لیے یعنی بلکل شروع کے جو بچے ہیں یا جن لوگوں کو بلکل تجوید کے متعلق تلفز کے متعلق قرآن شریف کے پرونانسیشن کے متعلق کوئی پتہ نہ ہو کہ الفاظ اور حروف کو کیسے ادا کرنے ہیں تو ایک بلکل بگنرز کے متعلق ہوگا جس میں الفاظ یعنی حروف کا زیادہ تر بیان ہوگا اور دوسرا حصہ اس کا ہوگا انٹرمیڈیٹ اس کو کہہ لیے کہ درمیان والا حصہ کہ اس میں حروف کو کیسے ادا کیے جائے اور ساتھ میں اس کا تلفز کیسے ہو اور ساتھ میں اس کے صفات کے متعلق کہ حروف کے جو ہے کوالٹیز حروف کے جو کوالٹیز اور صفات ہیں ان صفات کے ساتھ حروف کو کیسے ہم ادا کریں تو وہ پھر زیادہ مطلب اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے جو عربی کا سٹائل ہے اس طریقے سے ہم اس کو کیسے پھڑیں اور پھر آخری جو ایڈوانس کورس میں ہے وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا جو تجوید ہے اس کے اوپر بحث ہوگی اور حروف کے متعلق بھی اس کے صفات کے متعلق بھی اور حروفی مدہ اور حروف کیا نام ہے مد کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا وقف کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور قلقالہ کہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی تفصیل مطلب ہے کہ تجوید کی جو تفصیل ہے اس کے متعلق پھر اس میں بحث ہوئی تو تجوید کا علم یہ ایک ایسا علم ہے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام سے جس طرح پرانی پاک جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے تو تجوید کا علم بھی ہم تک اسی طرح پہنچا ہے یعنی اللہ پاک سے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتارا اور پھر نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا صحابہ سے پھر تابعین پھر تبا تابعین پھر کسی طرح ہم تک یہ کورس پہنچا ہے یہ تجوید کا علم پہنچا ہے اور اس میں سند ہے مطلب ہے ایک کوئی اگر قاری ہے تو اس نے تجوید اپنے استاز سے جو سیکھی ہے تو استاز نے اگر اس کو سند دی ہے تو اس کے استاز کو پھر بھی سند ملی ہے اور اسی طرح پھر اس کے استاز کو اور یہ آخیر میں یہ صحابہ کے اوپر اور پھر نبی علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے اور یہ علم بہت ہی ضروری ہے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ نماز ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے پانچ وقت کی نماز کتنی ضروری ہے مطلب اتنی ضروری ہے کہ پانچ وقت کے نماز کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اور ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہوا ہے یا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہیں تو یہ ہماری غلطی ہو گیا اگر ہم پانچ وقت کی نماز قابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے اور پانچ وقت کی نماز میں الحمد شریف اور صورتیں یہ ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو جب اس میں صورت فاتحہ اور صورتیں ضروری ہے اور ہماری صورت فاتحہ اور صورتیں وہ صحیح تجوید کے ساتھ تلفز کے ساتھ عربی تلفز کے ساتھ ہم اگر اس کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہے اور پھر ہماری نمازیں بھی کسی کام کے نہیں ہیں تو اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ تک جو مسلمان ہے ہم آج کل ہماری عربوں کے علاوہ عربوں کے علاوہ ہماری جو ہے بہت سارے مسلمان پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور بہت سارے عجم جو کنٹریز ہیں جن کو عربی نہیں آتی ان کا تلفز صحیح نہیں ہوتا اور وہ اس لئے کہ شروع شروع میں پندرہ سولہ سال تک ہم جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت کسی نے خیال نہیں کیا یا کسی نے اس کو مولی صاحب کے پاس یا قاری صاحب کے پاس نہیں بٹھایا اور بعد میں پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ کسی کے سامنے ہم تجوید کو ہم اپنی تلفز کو صحیح کریں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کی تلفز کو ہم صحیح کریں اور پھر وہ بھی ہو جاتے ہیں مطلب بیزی بھی ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں تو پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ چند ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر میں ڈال دوں کورس کے طور پر تاکہ اس سے عام مسلمانوں کو فائدہ ہوں اور اگر میری کسی میری کوئی غلطی اگر اس میں آ جائے کوئی قاری صاحب اس کو سن رہا اس کو پکڑے تو کم از کم میری بھی اصلاح ہو اور وہ مجھے تنبیغ کریں کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی تھی تو اس میں میرا بھی فائدہ ہو گا تو میرا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی فائدہ ہو گا یوٹیوب کو بہت سارے لوگ عجیب عجیب چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے ان کے جو ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں ویورز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور لہو لاہ میں استعمال کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یوٹیوب کو ایک ایسی چیز کے لئے استعمال کریں جس میں اچھائی ہو اور جس میں مسلمانوں کا فردہ ہو تو اس ارادے کو اور انیت کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں یوٹیوب کے ویڈیوز بنانے میں اتنا ماہر نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کروں گا کہ ویڈیوز بنانے کا جو طریقہ ہے یا جو اس کو کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے شفا اور اس کا سارا کو جو ہے وہ صاف ہو اور آواز بھی صاف ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ کروں گا اور انشاءاللہ ایک ویڈیوز دو ویڈیوز تین ویڈیوز دس ویڈیوز اس طرح جب بنیں گے تو آہستہ آہستہ یہ عمل بھی سیکھنے سکانے کا ہے ویڈیوز کو صحیح طریقے سے بنانے کا اور ساتھ میں تجوید کا جو عمل ہے وہ بھی سیکھنے سکانے کا عمل ہے اور سب سے زیادہ اور ضروری عمل وہ ہے کہ اس میں ہم جو ہے عام مسلمان چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو ہم اس میں کم از کم ہماری تلفز صحیح ہو اور تلفز تب صحیح ہوگی مثلا میری ایک ویڈیوز آپ نے سن لی اس کے بعد اس کے اوپر دو تین دن چار دن آپ نے پریکٹس کی جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو تلفز صحیح نہیں ہوگا تجوید کے لئے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پریکٹس ہے کہ آپ پریکٹس کریں گے اس کی مشک کریں گے تو آپ کا جیسے ہا ہے آپ کو صحیح طریقے سے خواب ادا نہیں کر سکتے اس کے آپ مشک کریں جب تک آپ اس کو صحیح ادا نہ کریں عائن ہے جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے آپ اس کو چھوڑو نہیں دعات ہے دعات کو جب آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ پریکٹس کرتے ہیں تو چاہے وہ دو دن لگ جائے تین دن لگ جائے چاہے ہفتہ لگ جائے ایک حرف کے اوپر ایک حرف کے اوپر اگر ہمارا ہفتہ بھی لگ جائے تو مخارج الحروف سبعہ تاشر حروف کے مخارج سترہ ہیں تو سترہ مخارج معتبر قول کے لحاظ سے امام جزری نے فرمایا ہے کہ وہ سترہ مخارج ہیں اب سترہ مخارج میں اگر ہمارے پریکٹس کے لحاظ سے سترہ ہفتے لگ جائے ایک ایک مخرج کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے گاہ یہ ہمارا جو وقت ہے یہ رائے گاہ نہیں جارے گا بلکہ اس سے ہماری نمازے سے ہی ہوگی اور جب ہماری نمازے سے ہی ہوگی تو ہمارا آخر اکسی ہوگی انشاءاللہ سلام علیکم اب اس کو بند کرنے کا میں دیکھتا ہوں کہاں سے بند کرنے